اسلام علیکم ناظرین انتیس محرم الحرام شروع ہو چکی ہے ہماری خبر کا عنوان ہے ہریانے میں مظاہرہ کر رہے کسانوں پر پولیس نے وارٹر کینین کا استعمال کیا یعنی پانی کی بوچھار ماری یہ کسان ہریانے کی اناج مندی سے اکھٹے ہو کر کرنال کے منی سیکریٹ ریٹ کے سدر دروازے پر مین گیٹ پر پہنچے تھے جہاں پولیس نے ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا اور وارٹر کینین کا استعمال کیا پانی کی بوچھار مار دی اس کے بعد کسانوں نے کتھل چندگڑ کرنال ہائیوے کو پوریس جام کر دیا ہے موقع کی ہم کچھ تصاویر آپ کو دکھا رہے ہیں فیلحال راست کے آٹھ بج کر کچھ میٹ ہوئے ہیں اور کسان کرنال کے ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر کے باہر ہیں جہاں وہ نعرے لگا رہے ہیں کسانوں کا معاملہ کیا ہے یہ بھی آپ سننے تھوڑا دراصل پچھلے 28 اگست کو زیلا کرنال کے بستارہ ٹول پلازہ پر کسانوں پر لاتھی چارج ہوا تھا لاتھی چارج ہونے کی یہ وجہ تھی کہ کسان اس دن وہاں سے جانے والے بی جے پی لیڈروں کو کالے جھندے دکھا رہے تھے تو پولیس نے لاتھی چارج کر دیا لاتھی چارج کرنے کے کچھ گھنٹے بعد ایک کسان کی موت ہو گئی تھی کئی زخمیں ہوئے تھے اور اسی دن ایک ایش ڈی ایم کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جو یہاں سے گزرے اس کا سر پھوڑ دو کسانوں نے اسی دن مانگ کی تھی کہ اس ایش ڈی ایم کو برخواست کیا جائے ہٹایا جائے لاتھی چارج کے بعد جس کسان کی موت ہوئے اس کے گھر والوں کو پچیس لاکھ روپے معافضہ اور ایک آدمی کو نوکری دی جائے جو زخمی ہوئے ہیں ان کو دو دو لاکھ روپے دی جائے دو دو لاکھ روپے دی جائے اور جو پولیس والے لاتھی چارج میں شامل ہیں ان کے خلاف کار روائے کی جائے ان مانگوں کو لے کر کسانوں نے آج مہ پنچہیت کی تھی کرنال کی اناجمنڈی میں افسران نے کسانوں کو میٹنگ کے لئے بلایا کئی گھنٹے لگائے لیکن میٹنگ میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا کسانوں کے جو ہم نے بتائی وہی مانگے کسانوں نے آج بھی رکھی جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو کسان اناجمنڈی میں دوبارہ جس میں راکش ٹکیت گرنام سنگھ چڑھونی اور ان کے ساتھ ہزاروں کسان جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھیں گے کرنال کے منی سکریٹ ریٹ کے مین گیٹ کی طرف پہنچ گئے پولیس نے راستے میں اٹھارا ناکے لگا رکھے تھے کسانوں نے ان سب کو ہٹا دیا وہاں ان پر پانی کی بوشار ماری گئی ہے اس بیچے افسروں نے پانی پت کروکشیت کرنال کے تھل اور جین میں انٹرنیٹ بند کر دیا ہے پورے کرنال کو پولیس چھام نمیت تبدیل کر دیا گیا ہے ابھی تک اتنی خبر ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے کچھ اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے موسیقی